سو نمسکر دوستو آج نکلتے ہم جگادری سے سیدھا تاجے والا کیونکہ تاجے والے میں ہمیں ایک لوکیسن پتا چلی ہے کیونکہ وہاں پر رافٹنگ ہوتی ہے تاجے والے سے تھوڑی سی نجدیک پڑتا ہے ہتنی کنڈ بیراج اور یہاں پر سیر چیتے ہاتھی وغیرہ سب کچھ ہیں اور یہاں پر گھنہ جنگل ہے کلیسر کا گھنہ جنگل آپ نے سنائی ہوگا اگر آپ جمنا نگر سے ہو تو آپ کو گھنے جنگل سے ہوتے ہوئے ایک سڑک کوجرتی ہے اور آپ کو لے جاتی ہے ہتنی کنڈ بیراج پر ہتنی کنڈ بیراج آپ نے سنائی ہوگا جسے آپ کو دلی میں بارڈ وغیرہ آ جاتی ہے یہاں پر پانی روکا جاتا ہے کیونکہ ایک دم سے پانی نہیں چھوڑا جاتا یہ نکلتا ہے ہتنی کنڈ بیراج کا راستہ یہاں سے نکل جاتے ہو آپ ہتنی کنڈ بیراج کے لئے اور یہ چھوٹی موٹی ڈیڈی پٹری لگی ہوئی ہوتی ہے یہاں پر اور سب سے پہلے آ جاتا ہے ہتنی کنڈ بیراج کا پہلا یہ گیٹ یہ پہلا گیٹ ہتنیک اونٹ بیراج کا اپنے کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر ایک ٹورشٹ پلیس بتایا گیا ہے اور لوگ باگ یہاں پر گومنے کے لیے آتے ہیں یہ دیکھیں اونٹ کی سواری کے لیے لوگ باگ گومنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں ایک چھوٹا سا ٹورشٹ پلیس ہے لوگ دور دور سے آتے ہیں یہاں پر دو تین اونٹ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں آپ یہاں پر آکے اونٹوں کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہو یہ دیکھیں رافٹنگ کے لیے ناؤ کھڑی ہوئی ہے اور رافٹنگ کے لیے کسی ایک موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے تاکہ آپ اکیلے بھی گوم سکتے ہو اور تین چار بندے آپ ساتھ میں آ جاتے ہو تو آپ یہاں پر اچھے سے انجوئے کر سکتے ہو یہ ہے ہاتنیکنٹ کا سب سے بڑا گیٹ جو آپ کو دکھائی پڑ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا طلاب ہے اور یہ سرکار دوارہ بنایا گیا ابھی ایک پارک ہے جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر گوم سکتے ہو یہ بہت اچھے طریقے سے بنایا گیا ہے کیونکہ ابھی اس پر کام چل رہا ہے تھوڑے ٹائم کے بعد آپ کو یہ بھی اچھا دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ یہاں پر کام لگا ہوا ہے اور اس کی صفائی ہوگی یہاں پر بھی کستے وغیرہ کھڑی ہوئی ہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ آ کر یہاں پر انجوئی کر سکتے ہو اور اپنے بچوں کے ساتھ پکنک پر آ سکتے ہو کیونکہ یہ ایک چھوٹا سرم یمنا نگر میں بہت بڑیا پلیس ہے اور یمنا نگر والوں کے لیے سب سے بڑیا لگا ہے مجھے کیونکہ یہ بجٹ فرینڈلی ہے اور یہاں پر جھولے وغیرہ آپ کو سب کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں جھولے کا انتجام ہے لائٹنگ کا انتجام ہے اور بیٹھنے کے لیے سب سے بڑیا آپ کو سیٹے مل جاتی ہیں یہ دیکھئے اور لائٹنگ کا بہت اچھا بندوبست کیا ہے جھولے وغیرہ بچوں کے لیے بہت اچھے ہیں یہاں پر آپ ایک بار ضرور آئیں تو ہیلو دوستو آج ہاں یہاں ہم حتنی کنٹ بیراج جو کی آپ کے پونٹا صاحب کے پاس خجر آباد میں پڑتا ہے اور بہت بڑی الوکیس ہیں آپ کے گھومنے کے لیے کیونکہ ٹورش پلیس بن چکا ہے اور یہ ہریانہ سرکار کے دوارہ بنایا گیا ہے اور یہاں پر بہت کچھ دیکھنے کو آپ کو مل جاتا ہے اب یہ آپ کو میں دکھاؤں گا یہاں پر رافٹنگ کے لیے بھی ایک کستیا لگی ہوئی ہے اور آپ رافٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں تو تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو ادھر لے کے چلوں گا اور دکھاؤں گا آپ کو کہ رافٹنگ کیسے ہوتی ہے یہاں پر اور یہ بہت جبردست پلیس بن چکا ہے تو اس بندے کو دیکھ کے ہمیں بھی تھوڑی سی ایکسائیبنٹ ہوتی ہے اور ہم بھی نیچے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی تھوڑی سی ناؤ میں تھوڑی سی ووٹنگ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہم چلے جاتے ہیں نیچے اجھ سے پوچھ لیتے ہیں ریٹ یہ ہمیں دو سو روپے پر پر پرسن کے حساب سے چارج کرتا ہے اور ہم دو بندے ہوتے ہیں اور دونوں ہم اس سے ٹکٹ لے کر بیٹھ جاتے ہیں ناؤ میں اور یہ سب سے پہلے ہمیں پہنا دیتا ہے سیفٹی جیکٹ کیونکہ اس کے بینہ آپ کو کسٹی میں بیٹھنا آپ کے لئے خطرہ ہے کیونکہ اگر کسٹی میں کچھ درگٹ نہ ہو گئی تو آپ کو یہ سیفٹی جیکٹ آپ کو بچا لے گی اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں ہم اس میں کسٹی میں اور اس کو تھوڑا ڈر لگا ہوتا ہے یہ پوچھتا ہے میں پیچھے بیٹھوں یا آگے بیٹھوں تو اس کو اکسائٹمنٹ میں کچھ پتہ نہیں چلتا اس کے بعد یہ کسٹی والا اس کو کسٹی کو سٹارٹ کر کے چلا دیتا ہے یہ دیکھئے اور آپ کو دیکھیں کتنا اچھا ویو دیکھنوں کو ملتا ہے یہ دیکھئے آپ کو بالکل جبردست ویو دیکھنوں کو ملتا ہے چنڈی گٹ جانے کے لئے آپ کو بہت زارے پیسے خرچنے پڑے گے لیکن یہ آپ یمنہ نگر میں آپ اپنی بائیک سے آ سکتے ہو تھوڑے ٹائم میں اور اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہے تو آپ یمنہ نگر میں جرور آئیں اور یہاں پر ہتنی کنڈ بیراج میں ایک بار جرور ووٹنگ کریں یہ آپ کے لئے سب سے بیٹر ہے اور بجٹ فرینڈلی ہے لوگ باگ دور دور سے یہاں پر آتے ہیں اور اپنی پیکنک اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں اور میرا دوست بہت زیادہ انجوئی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ پہلی بار کستی میں بیٹھا ہے تو اس کو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے سب سے پہلے یہ ڈر رہا تھا لیکن اب اس کو انجوئیمنٹ ہو رہا ہے اس کے بعد ہماری رائٹ ختم ہو جاتی ہے ہم اتر جاتے ہیں کستی سے نیچے اور کستی والے کے اپنی بیلٹ نکال کے دے دیتے ہیں تو ہم نکل لیتے ہیں تھوڑا بہت جاتے ہیں ہم اونٹ کو دیکھتے ہیں اونٹ کے ساتھ چھیڑھ ساڑے کرتے ہیں اور دوسرے دیکھئے ایک کتنا جبردست سجایا ہوا اونٹ ہے اور دوسرے اونٹ کے پاس جاتے ہیں ہم کیونکہ مجھے پاس سے میں نے کبھی اونٹ نہیں دیکھا تو تھوڑا سا میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کو چھیڑھ کھانی کرتا ہوں اور یہ اونٹ تھوڑا مطلب گصہ آ گیا تھا اس کو ہم آ جاتے ہیں مہاکہ الہشور کے مندر میں کیونکہ یہاں پر تھوڑی سے نجدیک آپ کو مہاکہ الہشور کا مندر مل جاتا ہے اور یہاں پر اس کی بہت مانت ہے لوگ دور دور سے آتے ہیں یہاں پر درسن کرنے کے لئے بابا بھولے سنکر مہاراج کے اور آپ کو یہاں پر ایک بار جرور رہنا چاہئے کیونکہ یہ پر آچین ہے ہجاروں سال پرانا ہے مندر اور یہاں پر مندر کا پریسر بہت زیادہ ساف سترہ ہے کیونکہ یہاں پر آپ کچھ کھانے کو سب کچھ رہنے کا سب کچھ مل جاتا ہے اور آپ کو فری میں آئے یہاں پر بھندارہ چلا ہوا ہوتا ہے چاروں طرف آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں پہاڑی پہاڑ کیونکہ یہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک مندر ہے جس کا سبھی لوگوں کو نہیں پتا اور آپ اس میں ایک بار جرور آئیے اگر آپ یومنانگر سے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تھوڑا اور بندروں کی سیوہ کر دیتے ہیں کیونکہ بندر بچارے بھوکے ہوتے ہیں تھوڑے ان کو کیلے ویلے دے کے یہاں سے بھی ہم نکل لیتے ہیں بندر ہم سے دے کے ہماری ملت ان کو اس نے لگ گیا اور میں نے ڈر کے ہمارے اس کو دے دیے ساتھ اس کے بعد ہم شام کو پہنچ جاتے ہیں جم اور جم میں کرتے ہیں بیک اور بائس اپ کا ورک آؤٹ کیونکہ ورک آؤٹ بھی آپ کو بہت زیادہ جروری ہے کیونکہ اگر آپ کی فٹنس صحیح ہے تو آپ کا سب کو صحیح ہے اور یہ آپ کو منٹل اور فیجیکل ہیلتھ کے لیے آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلفل ہوتا ہے ورک آؤٹ کرنے کے ساتھ ہم تھوڑی بہت پوجنگ کر لیتے ہیں اور پوجنگ میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے بوڈی کے پارٹس گرو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے لیے جم بہت زیادہ جروری ہو جاتا ہے کیونکہ میں جم بہت کرتا ہوں اور ڈیلی کرتا ہوں جم کا روٹین میرا ڈیلی کا ہوتا ہے تاکہ میری بوڈی ایک اچھی شیپ میں رہے اور میں اچھے ورک آؤٹ سے اپنا موٹیویٹ رہتا ہوں خود کو موٹیویٹ رکھتا ہوں اور بیک اور بائس اپ کا تگڑا سا ورک آؤٹ کر کے کر دیتا ہوں تھوڑی بہت پوجنگ کیونکہ یہ ایک مین پارٹ ہوتا ہے میرے لائف ٹائل کا اور میں بیک اور اس کے بعد بائس اپ کرتے ہیں بائس اپ کا ورک آؤٹ تھوڑا میں چیٹ کرتا ہوں کیونکہ تھوڑا ہیوی ویٹ اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں جسے ایک اچھا سا آپ کو پمپ آئے اور آپ کے بائس اپ تھوڑے بہت گروہ کریں کیونکہ میرا ڈیلی کا ہوتا ہے جن میں جانا اور آنا اس کے بعد میں تھوڑی فور آمس کرتا ہوں فور آمس بھی آپ کے جروری ہوتی ہے فور آمس کرنے کے بعد میں تھوڑی بہت اپنی بوڈی کی شیپ دیکھتا ہوں وہ تھوڑی بہت ویڈیو بنوا لیتا ہوں یہ تھوڑی بہت پوجنگ کرتا ہوں اس کے بعد میرا ورکاوٹ ختم ہو جاتا ہوں پہنچ جاتا ہوں گا thank you so much